روحمن الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ارگر دو ٹی بی میں ہوں شاملی 23 شوال 1440 اجری پر مطابق 26 جوان دوہزار اونی سے سعودی عرب کو تازہ ترین حبروں کے ساتھ حاضر ہوں تفریق آہوں میں اضافہ ریاض جدہ کے دماغ کے بعد دماغ میں سینما کا اعتباد سعودی عرب کے مشرقی ریجن کے علاقے دماغ میں پہلے سینما گر کے افتار کر دیا گیا سعودی عرب ریستان اجنسی کے مطابق ریاض اور جدہ کے بعد مشرقی ریجن میں قائم کے جانوارا یہ پہلا سینما ہے میڈیا جنرل تارٹی کے علاقے دار افتار کے موقع پر موجود تھے سینما ویسٹ اینی ویو مول میں قائم کیا گیا ہے تارٹی کے ارزدار کا قائنا ہے مملکت کے وزن دوزار تیس کو منتر اثر ہوتے ہوئے لوگوں کو سیت منتفریق بہترین اور عالم مقام فاہم کرنا ہے اس سینما کے قائم کا مطابق کافی عرصہ سے لوگوں کا تھا جسے پورا کیا گیا ہے مظہر مملکت میں پہلا سینما ریاض جدہ کے کینگڈم ٹاور میں کھولا گیا تھا جس کا سختہ سے زیادہ ولید بن تلال نے کیا تھا اس سینما کو مشرقی وستہ کا سب سے عالی سینما کہاں جا رہا ہے جس میں آرام آرام دار نشستیں لگائی گئی ہیں شائع کین کی سولد کیری ریسٹوران کی سولد کی موجود ہے ویٹر کی حظمات میں مہیا کی گئی ہیں ریاض کے بعد جدہ شہر میں دوسرا سینما مال میں ہے سینما انڈسٹری سے تلق رکھنے والے مہرین کا کہنا ہے کہ ملک میں سینما کے مدان میں کافی پوٹیشنل ہے اندازہ ہے کہ ایک برس میں تین شریعہ پانچ کروڑ افراس سینما سے لطف اندوس ہو سکیں گے واضح رہے مملکت میں ترقیاتی منصور تیزی سے عمل کیا جا رہا ہے اس حوالے سے مطرف شہر میں سینما گر کا قیام اور تفریحی کمیٹی کے تحر سمر فیسٹیول کا انکار جاری ہے جس میں مختلف ممالک اس کافی پروگرام بھی پیش کیے ڈائیں گے منام حجاج کے لیے پہلی مرکبہ ڈبا سٹوری کا منصور تھا مکم کرمہ ڈیولمنٹ آٹی نے حجاج کے لیے منام کو جدید عطود پر استوار کرنے کے لیے جامعہ منصوری دے دی ہے اس سال آج چودہ سو چالی سجل کے لیے منام پہلی مرکبہ ڈبا سٹوری ڈھائش مہیا ہوگی اس کا آغاز عرب ممالک حجاج کے لیے معلمین کی طرف سے کیا گیا ہے عرب حجاج کے لیے ادارہ معلمین کے سربراہ آباس قطان نے کہا ہے کہ ہر سار بابچی ہان نے کھانے پینے کی اشیاء پہ گودامو اور حجاج کریم کے ادام کی رہائش کے لیے جگہ لاٹ کی جاتی تھی ادارہ نے یہ پہلی بار رورم بنایا کہ گودامو اور بابچی ہانوں کے لیے ریبل سٹوری کام کی جائے اسے حسب سرورت نصب اور فولڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بھلائی حصے میں حجیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا ہر فولڈ ایبل رہائش کے بھلائی حصے میں آٹھ حاجیوں کی رہائش انکمل کی جا سکتی ہے مہلمین کے ایک سو اٹھالیس ادارے ہیں ہر ایک پہ یہ سہولت دے گا تو بڑی اتداد میں زافی حاجیوں کو رہائش مہیا ہو سکے گی پیٹان نے بتا کہ دیوستوری رہائش میں مزید انجاز پیدا کرنے کے لیے ائر کنڈیشن سسٹم میں بھی تبدیلی کی گئی ہے عرب حجاج کے مہلمین کے ادارے کے جبٹی چیرمن ڈاکٹر محمد مصطفیٰ بیاری نے الوطن حبار کو بتایا کہ منصوبے کے تین سرکاری داریں داروں وزارت حج مکم کرمہ ڈیولپمنٹ آتھارٹی اور مکم کرمہ اینڈ مشاہد مقدسہ ڈیولپمنٹ آتھارٹی نے مذہبی دیا ہے اس کا کنٹریکٹ ایک کمپنی کو دیس لاکھ ریال میں دے دیا گیا ہے وزہ رہے کہ منع حج مقامات میں سے ایک ہے حجاج آٹھ زل حجہ کو یہاں سے حج کا ارغاز کرتے ہیں وقوف عرفہ کے بعد سب سے زیادہ وقت منع میں ہی گزارتے ہیں دس زل حجہ سے تیرہ زل حجہ تک منع میں رہتے ہیں منع کو دنیا پر میں ہموں قسل سے بڑا شہر مانا جاتا ہے اس کا رقبہ محدود ہے برسہ برس سے بحث چل رہی ہے کہ منع میں ڈبر سٹوری رہش کا بندبس کی جائے سودی ویزن دوہزار تیس کے تحت منع میں اس زیادہ سے زیادہ حجی کو اٹھا رہنے کے لیے اس کی منظوری دے دی گئی ہے ایک عرصے سے مارلمین اور حرج کے مہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ منع میں سب حیمہ تبدیل کیے جائے موجودہ حیمہ چودہ سو ستارہ ہجری کے حرج کے دورانہ پر ستدگی کے بعد نصر کیے گئے تھے بعض مارلمین کا کہنا ہے کہ منع کے حیموں میں جتنے عرصہ تک فائدہ اٹھایا جا سا تو کبھو کافی ہے ان حیموں کی تحریمت استعمال ہونے والا مٹیریل پرانا ہو چکا ہے ائر کنڈیشن ساتھ موسمی حالات کا سامنا نہیں کر سکتے مہرین کے مطابق یہ ہمیں محدود اور میں آدھال کے طور پر نصب کیے گئے تھے ان کی انتہائی عمر پندرہ پرستی کئی سال قبل یہ عمر مکمل ہو چکی ہے مکہ ایویلمنٹ اتھارٹی کے اتداروں نے بتایا کہ ڈاکٹر حشام الفالے نئے منصوبے کے نگران ہوں گے ابسٹوری رائش وادی منع کے وسط میں بنائی جائے گی جہاں منع کے پہاڑوں کے دامن میں کثیر منزلہ مارتیں بے تدریج تعمیر ہوں گے کیا در ایک منع یہ پہاڑوں کے دامن میں واقعہ ایک وادی ہے یہ مسجد الحرام سے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر اور مکہ اور جبلہ ورفہ کے درمیان واقعہ ہے غیر ملکی اور سعودی کے لیے سستہ حج بیک ایچ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اندرونے مملک سے حج کے روائش مند سعودی شہرین اور مکیم غیر ملکیوں کے لیے حج چودہ سو چالیس اجری کے پیکج جاری کر دی ہے چار جرائی دوہزار انہیں سے ملکت پر میں موجود غیر ملکیوں کے لیے سرکاری حج سکی کے تحت تمام پیکجز کے لیے ریجسٹریشن شروع ہوگی تمام پیکجز سعودی شہروں کے لیے بھی ہوں گے جو غیر ملکی میں اس سال حج کا واشمند ہو وہ وزارتے کی ویب سیٹ سی آن لین ریجسٹریشن اکراہ سکتا ہے وزارتے حج نے اس سال چار بڑے پیکجز جاری کی ہے اور ایک مقدر زمرو پر مشتمل ہے اس سال سب سے سستہ حج تین ہزار چار سو پینسٹھ ریال کا ہے ہزارتے حج کی ویب سائٹ اور اوقاز کے مطابق اکانومی ون حج پیکج ساتھ زمرو پر مشتمل ہے جو تین ہزار نو سو سنتازلیس ریال سے لے کر چار ہزار پائیں سو چوہتر ریال تک ہے صورتوں کے لحاظ سے زمرے بنائے گئے ہیں اکانومی ٹو پیکج تین ہزار چار سو پینسٹھ ریال کا ہوگا دوسرے پیکجز اور زیافہ کا نام دیا گیا ہے زیافہ سات ہزار پانچ سو اکاسٹھ ریال سے لے کر آٹھ ہزار اکسٹھ ریال کا ہوگا اس سال زمرو پر مشتمل ہوگا زیافہ ٹو کی شروع آتی سات ہزار سات ہزار تین سو دس ریال سے لے کر شروع ہوگی اس کی انتہائی عدد سات ہزار نو سو دس ریال متعین ہے زیافہ تری چھے زار پانچ سو آٹھ ریال سے لے کر سات ہزار ایک سو آٹھ ریال تک کا ہے زیافہ فور پانچ ہزار سات سو آٹھ ریال سے لے کر چھے ہزار تین سو آٹھ ریال تک کا ہوگا وزارت حج و عمرہ نے مناہ ٹاور میں رہاش کے روشمند داخلی حجیوں کا الگ پیکج مقررہ کیا گیا ہے ایک حجی سے رہاش سمیت حج پیکج فیس ایک ہزار ایک لاکھ ایک ہزار نام سو پچاس ریال ہوئی حصول کی جائے گی واضح رہے کہ مناہ میں جمرات کے قریب امارتیں بنائی گئی ہوں گی جہاں جملہ سورت مہیاں وہاں سے حجیوں کو جمرات آنے جانے میں مسئولیات رہتی ہے منفرد اکامہ منصوب ہوا تو اساسوں کا کیا بنے گا سعودی عرب میں منفرد اکامہ کے لیے آنے درہاستک وسولی کا سسرا شروع ہو جانے کے بعد گیر ملکوں کے حلقوں کے جانب سے کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ تشویز اس بات پر جاتی ہے کہ اگر اکامہ حتم یا منصوب کر دیا گیا تو ایسے صورت میں ان کے اساسوں کا کیا ہوگا ان کی کمپنی پلارس مکانات فیکٹر اور سمایہ کا کیا بنے گا کیا منفرد اکامہ پر تابعین اور مرافقین کی فیض حتم ہو جائے گی سعودی نظام اکامہ کے تحت تابعین سے مراد اکامہ ہولڈر کے بیوی بچے اور مرافقین سے مراد والدین ساس سرور گریلوں ملازم ہوتے ہیں منفرد اکامہ مرکز نے ان سوالوں کے جواب میں واضح کیا ہے کہ منفرد اکامہ کے منصوبی ہیں ایسے حتم کرنے کی صورت میں حقوق محفوظ رہیں گے اور مرکز اس بات کا زامن ہوگا منفرد اکامہ مرکز متعلقہ داروں کے ساتھ پر رابطہ کر کے متعلق مسائل کے حل مکرر لاحیہ عمل کے مطابق طے کرائے گا حبار ٹونٹی فور کے مطابق لاحیہ عمل میں یہ بات موجود ہے کہ منفرد اکامہ منصوبی حتم کرنے کی صورت میں مجلس قائمہ مسائل کا ہر پہلو سے جائزہ لے کر اس کا حل دے گا منفرد اکامہ مرکز نے یہ بھی بتایا کہ کسی کا اکامہ منصوبی حتم کر دیا جائے تو ایسے صورت میں سے ساٹھ روز اب سودی عرب میں قیام کا حق حاصل ہوگا تاکہ وہ اپنے حقوق و فرائز کو نکٹا سکے مرافض کا سربراہ اس مدد میں توسیح کا مجاز بھی ہے مجموعی تو پر ایک سوسیح دن تک رائیت مل سکتی ہے اس حرول کا تعلق اکامہ سے دستبرار دستبردار ہونے کی صورت نہیں ہے منفرد اکامہ رکھنے والے کے حقوق اور فرائز موت کی صورت میں بارسوں کو منتقل ہونے کے لوالے سے سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ منفرد اکامہ کی منصوری یا ہاتھ میں کی صورت میں منفرد اکامہ رکھنے والے کے حقوق اور مراعات ہاندار کو منتقل نہیں ہوں گی البتہ اگر ہاندار کی کسی فرد پر منفرد اکامہ حاصل رکھنے کی شرائط لاغی ہو رہی ہوں تو ایسی صورت میں اسے منفرید اکامہ درواز دینے پر دیا جا سکے گا منفرید اکامہ کے انویسٹر ویزے میں فرق منفرید اکامہ مركز کے مطابق ہے منفرید اکامہ اور انویسٹر ویزے میں فرق یہ ہے کہ انویسٹر کے ویزے کا تعلق ہے غیر ملک سرمایہ کاری قانون اور انویسٹمنٹ لائیزز lider سے ہے جس کا اکامہ کافیل سے جüڑا ہوا ہے منفرید اکامہ رکھنے والے کہ کل کفیل نہیں ہوتا وہود اپنا کفیل ہوتا ہے انویسٹر کے کامہ رکھنے والے کا ورک پر مجاری نہیں اترنا ہی اس کے مکان کے ریزرسٹریشن اس کے نام سے ہوتی ہے مرافقین فیز سے استشنا ہوں گے منفرد کامہ مرکز نے یہ بھی واضح کہہ منفرد کامہ رکھنے والا اور اس کے اہلہانہ مرافقین اور تابین کی فیز سے مستشنا ہوں گے نجی داروں میں کام کرنے والے غیر مرکوں کے لیے مرافقین اور تابین سے جو فیز لی جا رہی ہے وہ منفرد کامہ رکھنے والے اور اس کے اہلہانہ سے نہیں لی جائے گی یمنی حسیوں کے شہر پر حملے بین القوامی قانون کے حلاف عرضی سعودی قبینا سعودی قبینا سعودی قبینا نے کہا کہ ایران کے ارماتی ہفتہ حسی باغی بین القوامی انسانی حقوق کے علاوہ ورزی کرتے ہوئے ملکت کے شہروں پر بیلسٹک مزالو اور مسلح ڈرون سے حملے کر رہے ہیں شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے زیرے صدار سعودی ربکی عزارتی قانسل کا اجلاس منگل کے روح ساحلی شہر جدہ میں ہوا سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق قبینا نے حیطہ حلیج میں ایران اور میکہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی یمن اور ایتے بر میں ایران کی تہذیبی سرگرونی سے لاحق حطرات اور حسی ملیشیا کے مملکت کے شروع پر حملے سے پیدا ہونا بارے صورت حال پر رول کیا حضارتی قانسل نے کہا کہ حسی ملیشیا کے سعودی روپر حالیہ حملے سے علاقائی اور بین القومی سلامتی حقیق کی حطرات اللہ حق ہو گئے ہیں اس کے پیش نظر سعودی عرب کو جمن میں قانونی حکومت کے حمایت میں انتہادی فرصت کی قیادت کا حق حاصل ہے اور ان محل پانہ سرگرونی سے نمیشیاں کے لئے ضروری اقدامات کرنے کا بھی حق حاصل ہے عرب اتحاد کی طلاع کے بطابق سعودی عرب کے شہر ابحا کے بین القومی اٹھے بعد تیس تیس تیون کو دخوصیوں کے درشت دردی حملے کے میں ایک شامی شہری جانبہہ قربوں تیل ملکل سے تعلق رکھنے والے کیس اکیس افراد زہمی ہوئے تھے ان میں سے تیرہ سعودی شہری تھے جن کا چار کا تعلق بارد سے تھا دو زہمی مصری اور دو گنگلہ دیشی تھے سعودی عرب کی حسوسی فورسز کی کاروائی جمن میں داشت کا امیر ساتھ میں سمیت کی رفتار سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد نے منگل کے روز ایک بیان میں اطلاع دیا کہ سعودی عرب حسوسی فورسز نے جمن میں ساتھ گیر جنگ جنگ گروپ داشت کے امیر ابو اسامہ المہاجر کو گرفتار کر لیا ہے سعودی قرآن اجنسی کے مطابق کو اسامہ المہاجر ہے اور اس انتہا پسند گروپ کے دوسرے ارکان کو تین جوز جنگ کو ایک مشتر کا کاروائی کے دوران میں گرفتار کیا تھا ان کے قبضے سے اتھیار بولہ بارود اور ٹیلی معاصلات کے برام آلات کی مرامت ہوئے عرب اتحاد کا ایک ترجمان کرنا طلقی اور مالکی نے کہا کہ سعودی فورسز نے جمن فورسز کے ساتھ مل کر ایک مکان میں چھاپا مارا کروائی کی تھی البتہ انہوں نے اس مکان کے اللہ وکل کے بارے میں کچھ نہیں بتایا انہوں نے کہا بتایا ہے کہ اس مکان کی کئی روز تک قریب سے نگرانی کی جا رہی تھی جس سے اس میں دہشت گرد پروپ داش کے لیڈر کے دوسرے اناثر کے ساتھ مجیدی کا پتہ چلا تھا ان کے ساتھ تین عورتیں اور بچے بھی رہ رہے تھے انہوں نے کہا پہ نگرانی اور مسلسل مانیٹرنگ کے ذریعے ان کے روز مرا کے معمولات نکل و حرکت کی تفہیم اور ان کی مکمل طور بشنات کے بعد فورسز نے کامیاب کاروائی کی تھی انہوں نے ان دہشت گردوں کو مقصر دورانی میں گرفتار کر لیا تھا اور اس کاروائی کے دوران میں سمر کو بیشکینی بنایا تھا کہ مکان میں موجود بچوں اور عورتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے بیان کے مطابق ان دہشت گردوں کی گرفتاری ان کے مکان میں موجود اسلام دیگر آلات کو پکڑنے کے لیے یہ تمام چھپا مار کاروائی صرف دس میٹر میں مکمل ہو گئے سعودی فورسز نے تب جمن کے مکامل وقت کے مطابق صبح نو بج کر بیس منٹ پر یہ کاروائی شروع کی تھی اور اس کو ساڑھے نو بجے مکمل بھی کر لیا تھا امریکہ نے بہا ائرپورٹ پر حملے کو بزلدانہ کاروائی قرار دے دیا سعودیر میں امریکی سپیر جان کا بہا بہا ائرپورٹ حملے پر حسیوں کے حملے کے شدید امریکہ میں مضمت کرتا ہے امریکی سپیر نے کہا کہ ہوایڈے کو نشانہ بنانا شہروں کے علاقہ وزدانہ اور کبھی حملہ آئے انہوں نے حملے کا نشانہ بنانے والے پراد کے اہل حانہ سے تازیت کا ظہار کیا اور زہمی کے لیے جلد سیت یاپی کی دعا کی جانما یمن میں آئین حکومت کے نام میں عرب اتحاد کی فورسز اس کے ترجمان کرنل ترکی علمالکی نے پیر کو اعلیٰ صبح اعلان کیا تھا کہ توارکش اب مقامی وقت کے مطابق نوم بچ کے دس مند پر رنانی نواز موسیش ملیشیا نے ابحا کے بین القام میں ہوایڈے پر ایک دہشتگرد عملہ کیا اس ہوایڈے کو رزانہ ہزاروں افراد استعمال کرتے ہیں جن میں سعودی عرب غیر ملکی بھی شامل ہیں علمالکی کے مطابق دہشتگردی کی اس کاروائے میں ایک امکامی شہر جانبہہ کر مطلب منکو سے تعلق رکھنے والے اکیز افراد زہمی ہوئے زہمیوں میں تیرہ سعودی چار بارکی دو مصری اور دو بنگلہ دیشی شامل ہیں زہمیوں میں تین افراد تین ہوا تین ایک مصری اور دو سعودی اور دو بچے بیدھ ہیں تمام زہمی کو فورسز اور پر علاج کیلئے اس پر ملکل کر دیئے کہ زہمیوں میں تیرہ کو ممولی اور تین کو درمین درجے کے زہمی جب کے دو کی حالت تشویش ناک ہے حملے میں ایک اور پر واقعہ مکدونس ریسٹوران کے شیشے ٹوٹ گئے اور اٹھارہ گاڑیں کو ابن اپسان پہنچا شاہ سلمان سے مائک کنپیو کی ملاقات حلیج میں جہاز رانی کی سیکیورٹی پر دوادرہ ہے سعودی فرمان روان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے میرے کی وزیر حرجہ مائک کنپیو سے جتہ میں سموار کا ملاقات کی ہے اور ان سے ہتھے میں بڑھتی ہوئے کرشیدی اور بلہ سے اس حلیج میں جہاز رانی کی سیکیورٹی سے متعلق ہمور پر تبادرہ حیال کیا ہے مائک کنپیو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہوں نے آب نائے حرومز میں پہلی ٹائم سیکیورٹی کو بڑھانے کی ضبورت پر بھی باچھت کی ہے حلیج مان میں آب نائے حرومز کے نزدیک خال ہی میں وہ دو آئیل ٹائم روپر حملے کیے گئے ہیں امریکہ پر سعودی عرب نے ایران پر ان حملوں کا اعزام آئید کیا ہے جب کہ تہران نے اس اعزام کی تردیل کیا ہے مائک کنپیو نے واشنگٹن سے مشرقی اوست کے دورے پر روزانہ ہونے سے مطلق سب حافیوں سے گفتگی کرتے ہو کہا تھا کہ امریکہ ایران کے حراف نے اقتصادی پر بندی آئید کرنے کے ارادے کی باوجود اس کے ساتھ باتشتہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عربوں کے اعزام آراد کے ساتھ تظویراتی طور مطلق امور کے دوارے میں مشتر کا موقع پتہ آپ سے مطلق امور پر باچ اٹھ کریں گے اور ہم ایک عالمی اطلاعات کے قیام کے لیے بھی باچ اٹھ کریں گے ایسا اطلاعات جو ان چیلیجنس کو سمجھتا ہو تو ناظرین یہ رہی سوگیر کے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اہمترین عبر ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈی آب کو اپساند آئی ہے اس ویڈی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ باکس پر نہیں کمیٹی رائے کا ظہار ضرور کریں تو ملتے ہیں ولی ولی میں تب تک اللہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ